اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں او سی ڈی او سی ڈی میں جو ہے زاری سی بات ہے کہ پیشنٹ کو بہت زیادہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں آج میں بات کروں گا او سی ڈی کی ایک ایسی کٹیگری میں جس میں انسان کو جو ہے مذہب سے مختلف اقسام کے خیالات آ رہتے ہیں یعنی کہ ریلیجیس او سی ڈی ریلیجیس او سی ڈی میں جو ہے انسان اپنے مذہب میں رہتے ہوئے کوئی بھی مذہبی عبادت نہیں کر پاتا وہ جیسے ہی اپنے مذہب کی عبادت کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو جو ہے گلت قسم کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں فور اگر جو ہے کوئی شخص اس طرح کی بیماری کا شکار ہے اور وہ جیسے ہی جائے نماز پر جائے گا نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ مسلم ہے تو اس کو جو ہے جیسے ہی جائے نماز پر کھڑا ہوگا تو مختلف اقسام کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے اور مختلف خیالات جو ہے آتے رہیں گے اور وہ جو ہے صحیح طرح سکون سے جو ہے نماز نہیں پڑھ پائے گا یا پھر وہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا ہے تو تلاوت کے دوران ہی اس کے ذہن میں مختلف طرح کے عجیب و غریب جو ہے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ان خیالات سے اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ وہ بعض زفاتوں ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ خیالات نہ تو وہ کسی کو بتا سکتے ہیں نہ ہی وہ کسی کے سامنے جو ہے بیان کر سکتے ہیں چاہے وہ جتنا مرضی اس کا جو ہے عزیز ہو لیکن وہ جو ہے اپنے خیالات کو اکسپلین نہیں کر پاتے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے غلط خیالات ہو سکتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسی وہ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مختلف انبیاء کو لے کر جو ہے اپنے ذہن میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں نماز کے کنسپٹ کو لے کر جو ہے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ نماز کیوں پڑھنی چاہیے کس وجہ سے پڑھنی چاہیے کس لیے پڑھنی چاہیے اور ایون کے ناؤز بلہ ایسی باتیں سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کون کس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم نے تو کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے اور اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسی ہیں جن کو جو ہے سیکشل ایکٹیویٹی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے انٹرکورس کر رہے ہیں کچھ اس طرح کی ریلیشن اپنی منٹین کر رہے ہیں اور بہت ہی جو ہے سیکشل تھورس ان کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ جو ہے صحیح طرح نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں نہ صحیح طرح قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کو جو ہے اس طرح کے خیالات آتے ہیں جیسی وہ اپنے مذہب کی عبادت کرنے لگتے ہیں تو یہ خیالات آنا شروع ہوتے ہیں اور یہ خیالات آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں اور وہ جو خیالات ہیں ان کو کسی کے سامن جو ہے اکسپلین بھی نہیں کر پاتے ریلیجیس آسیڈی جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں جو لوگ ہیں وہ غلط بات تو سن سکتے ہیں لیکن مذہب کے خلاف جو ہے کوئی بھی جو ہے بات نہیں سننا چاہتا چاہے وہ جو ہے مسلم ہو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ ہندو ہے تو کوئی بھی کسی بھی قسم کے جو ہے اس طرح کے جو ہے غلط تصورات غلط سوچیں غلط باتیں جو ہے نہیں سن پاتا تو جس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر ہی ان سوچوں کو رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور بعض دفعہ تو وہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں تو جو لوگ جن کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے کسی سائیکولوجسٹ اور کسی سائیکیٹریس کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے ملاقات کریں وہاں اپنے ٹریٹمنٹ کو کنٹینو کریں تو ریلیجیس او سیڈی میں انسان کو جو ہے اپنے ریلیجنس اپنے مذہب اور اپنی عبادت گاہوں کو لے کر جو ہے بہت ہی غلط تصورات آ رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے پیشن کی پرسنل سوشل اوکوپیشن لائف جہاں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ اللہ نگے بان